ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں ان کی بڑی شاندار کامیابی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا کیونکہ پچھلے دس سال سے جو حالات رہے جمہو کشمیر میں بالخصوص دو ہزار انیس پانچ اگس کے بعد تو جمہو کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہیں بہت مشکلات ہیں اور اس کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کا ایک مضبوط سرکار کا بننا بہت ضروری ہے میں جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ورکرز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمت نہیں ہانی چاہیے اتار چڑھاواتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے تو جو اس میں گڑھ بڑھ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ لگتا تھا کہ اگر منڈیٹ کچھ مکسٹ ہوگا اگر یک طرفہ منڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی بہت ساری اتھل فتل ہو سکتی تھی اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی اس لیے آئی کانگرچلیٹ آل آف دیم اسپیشلی پیپل آب جمہوی این کشمیر جنہوں نے بہت جو ہے سوچ سمجھ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے وہ ہوتی ہے کون رو آسک اینی تنگ پلیز کو ہے دوہزار چودہ میں اٹھائی سکھیں جی 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 اور دوہزار چوبیس میں تین سکھیں جی جی نائنٹی سکھ میں نیشنل کانفرنس سٹھ سٹے دوہزار چودہ میں سولہ سٹے یہ اتھائی سٹھاواتا رہتا ہے اس میں کیا کریں گے آپ لوگوں کی وکٹری ہے لوگوں کی چوائز ہے آپ کو لوگوں کی چوائز جو ان کی مرضی ہے اس کی قدر کرنی چیئے ان کی عزت کرنی چیئے جمہوریت میں تو یہ ہوتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ چاہتے تھے ایک سٹیبل گورنمنٹ اور ان کو لگا نیشنل کانفرنس اور کانگرس جو ہے وہ ہمیں سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کو دور رکھ سکتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ کے لئے وٹ ڈالا ہے جو ان کو لگا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس ایک گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور بی جی پی کا مقابلہ ڈٹکے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے ووٹ دیا ہے نہیں اب تو میرے خیال میں بہت اچھا میں نے تو وہی میں تو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو مبارک بات دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہنگ اسمبلی کو نہیں چنا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لئے ووٹ دیئے یہ تو مبارک بات ہے لوگوں کے لئے میرے میں تو بار بار بہی بات کہہ رہی ہوں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرنس کا لگ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں ملجول کے ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگوں نے خاص کر کشمیر کے لوگوں نے چنا کے ہم یک طرفہ ووٹ دے کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو ووٹ دے کے انہوں نے اپوزشن سے زیادہ سرکار کو ووٹ دینے کا جو فیصلہ کیا ایسے میں ابھی پوری پائنل ریزرٹ نہیں آئے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے بیڈی پی کے دو تیم بھی رہے مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس پچاس تک پہنچ جائیں گے یہ میرا اپنا یہ آج کا نہیں ہے یہ میری ایک ہفتے سے پہلے میری انیلیسز ہے کہ کانگرس اور انسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی سپورٹ کی حالانکہ جب مجھ سے کئی کانگرس لیڈرشپ نے بات بھی کی میں نے ان کو یہی بتایا آج سے دو دن تین دن پہلے میں نے کہا انسی اور کانگرس کی جو ہے مل جل کے آپ کے اتنے وصیت سائیں گی آپ کو باہر کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ میں نے کہا ہے مرسل سرکار کو کیا میسج گیا ہے آج میں میسج ہی گیا ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگ بہت اقل مند ہیں بہت وائز ہیں اور انہوں نے الیکشن میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں یہاں مرکزی سرکار کو کوئی توڑ فوڑ کرنے کا موقع ملے کیونکہ اگر یہاں پر خدا نہ خاصتہ ہنگ اسمبلی ہوتی تو بہت توڑ فوڑ ہو جاتی اور پھر جمہور کشمیر کے لوگوں کو اتنی مشکل کے بعد جو سرکار مل رہی ہے شاید وہ سرکار بھی نہیں نصیب ہوتی تو اب جو گورنمنٹ بننے والی ہے اور لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں ان سے وابستہ ہیں بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو خاص کر جو ہمارے نوجوان باہر کے جیلوں میں بند ہیں اس کے حوالے سے ان امپلائیمنٹ کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے تو میں امید کرتی ہوں کہ اتنا بڑا منڈیٹ ان کو ملا ہے وہ لوگوں کی جو ان سے جو امیدیں ہیں ان پر پورا اتریں گے تینکیو سو مجھ تینکیو سو مجھ